تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ سورة القارعات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورة قارعہ آیت نمبر ایک القارعہ ترجمہ دل ہلا دینے والی کڑک سورة قارعہ آیت نمبر دو مل قارعہ ترجمہ یہ زہرہ گداز کڑک کیا ہے سورة قارعہ آیت نمبر تین وما ادراک مل قارعہ ترجمہ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے سورة قارعہ آیت نمبر ایک تا تین کی تفسیر دو چیزوں کا آپس میں شدت سے اس طرح ٹکرانا کے خوفناک آواز پیدا ہو اسے عربی میں القرعو کہتے ہیں علامہ قرطبی لکھتے ہیں یعنی علماء لغت کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی حادثہ فاجہ سے دوچار ہو اور کسی عظیم مصیبت میں مبتلا ہو تو عرب کہتے ہیں قرآعتہم القارعہ اس سے مراد وقوع قیامت کے وقت جو دل تہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی جب اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب فلک بوس پہاڑ ٹوٹ ٹھوٹ جائیں گے اس وقت جو زہرہ گداز گڑ گڑا ہٹ اور روح فرسا کڑک پیدا ہوگی اس کا اندازہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے کسی بڑی توپ کا گولہ پھٹنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آپ اس وقت کا تصور کیجئے جب اطارت اور مشتری زہل اور مریخ جیسے سیارات بہم ٹکرائیں گے تو کتنا خوفناک دھماکہ پیدا ہوگا مل قارعہ اور ما ادرا کا مل قارعہ اس کڑک کی زہرہ گدازیوں کو بطور استفہام ذکر کیا جا رہا ہے سور قارعہ آیت نمبر چار یوم یکون ناسک الفراش المبثوث ترجمہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے سور قارعہ آیت نمبر چار کی تفسیر وہ کوئے قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت کے ہولناک واقعات سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے گا دماغی توازن برقرار نہ رہے گا جس طرح بکھرے ہوئے پروانیں سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں اسی طرح حضرت انسان کی بھی حالت ہوگی کوئی ہوش باختہ یہاں گرہ پڑا ہوگا کوئی وہاں گرہ پڑا ہوگا انسان کا غرور و تکبر سب کافور ہو جائے گا المبثوث المتفرق المنتشر یعنی بکھری ہوئی پراغندہ سورہ قاریہ آیت نمبر پانچ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ترجمہ اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے سورہ قاریہ آیت نمبر پانچ کی تفسیر رنگ دار اون کو العِهْن کہتے ہیں منقوشن دھنی ہوئی یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور دھنی ہوئی رنگدار سوف کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے سورہ قاریہ آیت نمبر چھے فَأَمَّا مَنْ ثَاقُلَتْ مَوَازِينُهُ ترجمہ پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے سورہ قاریہ آیت نمبر سات فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوَضِيَةُ ترجمہ تو وہ دل پسند ایش و مسررت میں ہوگا سورہ قاریہ آیت نمبر چھے اور سات کی تفسیر موازین جمع ہے اس کے واحد کے بارے میں دو قول ہیں یہ موزون کی جمع ہے یا میزان کی پہلی سورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جس کے نیک عمال وزنی ہوں گے دوسری صورت میں مانا ہوگا جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے عیشت و رادیہ یعنی پسند دیدہ زندگی جس کو زندگی بسر کرنے والا دل سے پسند کرے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کو ایسی زندگی بخشی جائے گی جس میں آرام و آسائش کے ہزاروں سامان ہوں گے حضن و ملال کا وہاں نام و نشان بھی نہ ہوگا زندگی گزارنے والا ایسی زندگی سے مطمئن اور مسرور ہوگا توقع سے بہت زیادہ پا کر وہ شادان و فرہاں ہوگا سورہ قارعہ آیت نمبر آٹھ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ترجمہ اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے سورہ قارعہ آیت نمبر نو فَأُمُّهُ هَا وِيَهُ ترجمہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا سورہ قارعہ آیت نمبر آٹھ اور نو کی تفسیر لیکن جن بدبختوں کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے کفر و نفاق کی وجہ سے ان کے وہ عامال جو بظاہر بڑے نیک اور صالح تھے بارگاہِ الٰہی میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا ان بدنصیبوں کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی وہ ہلکہ ہوگا پھر فرمایا یہ آیت پڑو فَلَا نُقِيمُ کہ قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا الْحَاوِيَ دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے جو اتنا گہرا ہوگا کہ اس کی گہرائی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا لیکن یہ معاملہ سب کو پیش نہیں آئے گا بعض وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی اور بعض ایسے مجرم ہوں گے جن کے چہروں سے ہی ان کے جرم کی نویت آیاں ہوگی اور انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو نصب کر دیے جائیں گے پھر اہل سلات کو بلائے جائے گا اور ان ترازوں پر تول کر ان کو عجر دیا جائے گا اسی طرح حجاج کے ساتھ بھی یہی برطاؤ کیا جائے گا لیکن جب اہل بلا کی باری آئے گی تو نہ ترازو نصب کیا جائے گا نہ ان کے عمال نامیں کھولے جائیں گے بلکہ ان پر اپنی رحمتوں کی بغیر حساب بارش کی جائے گی جس طرح قرآن کریم میں ہے اِنَّمَا يُوَفَّسْوا بِرُونَ عجرہم بھی غیر حساب یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب کے دیا جائے گا علامہ پانی پتی یہ حدیث نکل کرنے کے بعد رقم تراز ہیں کہ شاید اہل بلا سے مراد اللہ تعالیٰ کے عاشق اور محب ہیں جو اس کی نازل کی ہوئی مصیبتوں پر بھی اسی طرح راضی رہتے ہیں جس طرح اس کی نعمتوں پر وہ راضی ہوتے ہیں سورہ قارعہ آیت نمبر دس وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ترجمہ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے سورہ قارعہ آیت نمبر گیارہ نارن حامیہ ترجمہ ایک دہکتی ہوئی آگ سورہ قارعہ آیت نمبر دس اور گیارہ کی تفسیر وہ آگ جو حرارت اور تپش میں تمام حدود سے تجاوز کر گئی ہو رَبَّنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارِ وَحْشُرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّتَّارِ اللہمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ یہاں پر سورہ قارعہ مکمل ہوئی اور یہاں پر تیس میں پارے کا چھبیس میں رکوع مکمل ہوا